اور اب انڈیا چلتے ہیں جہاں بحار میں ریاستی انتخابات کے نتیجے آج واضح ہونے کی امید ہے وہاں ریاستی اسیمڈی کی دو سو تینتالیس سیٹوں کے لیے تین مراحل میں ووٹ ڈالے گئے نتیش کمار گزشتہ پندرہ برسوں سے ریاست کے وزیر آلہ ہیں لیکن کیا چوتھی بار بھی بازی ان کے ہاتھ آ سکے گی مزید تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت بحار کے شہر پٹنا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامان اکبار اکبال احمد اکبال سب سے پہلے تو یہ بات آئیے کہ تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں دیکھئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ نتیش کمار کیا چوتھی بار بھی وزیر آلہ بنے رہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جو دو سو تیتالیس سیٹوں کی یہاں پہ قانونساز اسمبلی ہے اس میں دونوں ہی محاذ ایک محاذ جس میں نتیش کمار ہے جس کی صدارت کر رہے ہیں اس میں وزیر آزم نریندر موڈی کی جو پارٹی بی جے پی وہ شامل ہے جو دوسرا محاذ ہے جس کو دا گرینڈ الائنس کہا جا رہا جس میں حضم مخالف کانگریس پارٹی اور یہاں کی ایک صوبائی پارٹی راستری جنتہ دل ہے وہ دونوں محاذ آمنے سامنے ہیں اور ابھی یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے چونکہ بہت ہی کانٹے کی ٹکر اس وقت چل رہی ہے دو چار سیٹوں کا فاصلہ ہے کبھی ایک محاذ اوپر ہوتا ہے کبھی دوسرا محاذ اچھا زبیر اقبال یہ بتائیے کہ اگر لالو پرسات یادف کے بیٹے جو ہیں جیت جاتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے اور وزیر آزم موڈی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا دیکھیں اگر یہ جیت جاتے ہیں تو یہ واقعی وزیر آزم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا کیونکہ ان کو اس وقت جو چنوٹی دے رہے ہیں وہ اکتیس سال کا ایک نوجوان ہے اور وہ اس پورے انتخاب میں ایک لیڈر کی طرح اُبھر کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لالو پرسات کے صاحب زادے ہیں تیجہ سوی یادف اگر وہ انہوں نے اس پورے پورے انتخابات میں بے روزگاری کو اور نوجوانوں کو نوکریوں کا جو مدہ ہے وہ اٹھایا ہے اگر اس مدے پر وہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں سیاست میں ایک نئے طرح کی نیریٹیف گرھنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس کا اثر جو آنے والے انتخابات ہیں صبحی الیکشن جو ویسٹ بنگال میں ہونے والے ہیں تقریباً چھہٹھ مینے کے بعد شاید اس کا اثر وہاں بھی دیکھا جا سکے پتنا سے اقبال احمد ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی